حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات قسمیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو نجات کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور کہا کہ اپنے گھر میں رکے رہو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو آپ اگر گھر سے نہیں نکلتے ہیں تو بہت قسم کی برائیوں سے اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا کہ اپنے گھروں میں رکے رہو اور آپ نے تیسری چیز بیان کی کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو انسان چونکہ ایک انسان ہے انسان بشر ہے اسی لئے اس سے غلطی ہوتی ہے اس سے گناہ سرجد ہوتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر رویا کرے اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقیناً اس کے لئے نجات ہے یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک زبان کو قابو میں رکھنا دوسرا اپنے گھر میں رکے رہنا بلا ضرورت نہیں نکلنا اور تیسری چیز اپنے گناہوں پر خوب رونا یہ نجات کا ذریعہ ہے